بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت والی کوئی شفقت والی بات اسے کہنا چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلے تخاطب فرمایا ہے ہم سے یعنی ایک طرف میں اور آپ ہیں دوسری طرف ہمیں مخاطب کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اس نے ہمیں مخاطب کیا تو لفظ استعمال کیا یا عبادی اے میرے بندوں گویا ہم اپنے آپ کو جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے معاملے میں دین کے معاملے میں اس کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کے معاملے میں آپ نے آپ کو جتنا بھی کم محسوس کرے ہماری یہ حساسیت ہوتی ہے کہ جتنا ہم سے تقاضہ ہے اتنے ہم بندگی نہیں کر پاتے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پیمانہ نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ میری کتنی بندگی کرتا ہے یہ بندگی نام ہے اللہ کے آگے مکمل سپردگی کا اب یہ سپردگی کون کتنی کر رہا ہے ہمارے تو پیمانے ہو سکتے ہیں کہ ہم کم ہیں یہ عمل کم ہے یہ عمل کم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ ان پیمانوں کو نہیں دیکھتا کہ کون سا میرا بندہ مجھ سے کتنا دور ہے کتنا قریب ہے بلکہ اس کے لئے اس کی طرف سے تو ایک ہی بات ہے اے میرے بندے گوئے بندگی کا یہ تعلق ہی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبولیت کی بنیاد ہے کہ کون بندگی کا تعلق قائم رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا قطع نظر اس کی کہ یہ کتنا ہے اس میں کمی ہے اس میں زیادتی ہے یا کوئی کم ہوا ہے یا کچھ زیادہ ہوا ہے بس پہلی بات یہ ارشاد فرمائیے میرے بندے دوسری بات اس بندگی کی بھی وضاحت کر دی کہ میرے وہ بندے اللہزین اسرفو علا انفسہم وہ جنہوں نے اپنی بندگی کتنے کی ان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے اوپر کوئی زیادتی کی ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر کوئی بھی زیادتی اسراف کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اور ہم جانتے اسراف حد سے زیادہ کسی چیز کو کر گزرنے کا نام ہے عموما ہم اسراف کو نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے پانی سے تعبیر کرتے ہیں کہ پانی کا زیادہ استعمال زیادتی ہے اور یہ ایک ایک ایسا پہلو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہے اتنا استعمال کرنے تو پانی کے زیادہ کا یہ تصور جو اس وقت آتا کیا گیا تھا جبکہ شاید انسان ابھی اس احساس میں تھا کہ ابھی تو پانی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس تو اسراف کی پہلی تعبیر ہم سنت میں یوں جانتے ہیں کہ زیادتی کرنے لیکن یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے ہر ہر مرحلے میں جب ہم دین کی کسی حکم پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہر ہر زندگی کے موڑ پر جب ہم اپنے ساتھیوں اپنے دوست کولیگ رشتدار بائی بہنوں سب کی درمیان خاندان میں یا خاندان سے باہر پڑوس میں یا کئی بھی ہم حقوق پامال کرتے ہیں تو یہ ہے اسراف کرنا یہ ہے زیادتی کرنا لیکن ہم جب بھی کوئی ایسا کام کرتے تو ہم یہ زیادتی کرتے کس پر ہے ہم بالحوم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو ٹک دیا کچھ زیادہ اس سے ہڑپ کر لیا اور ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہم نے کوئی تیر مارنا ہم عقل مند کی تعریف ہی کرنے لگے جو کسی دوسرے سے کچھ زیادہ لے سکے کما سکے اور قرآن یکیم اس صفت کو بنی اسرائیل کا تذکر کرتے ہوئے جب ارشاد فرماتا ہے تو ان کے اس صفت کو بیان کرتے ہیں اذا بتشتم بتشتم جبارینا کہ جب تم پانجہ مارنے پر آتے ہو تو بڑا سخت پانجہ مارتے ہو تو ہم بھی کبھی کے بیسے کر گدرتے ہیں کہ کچھ زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے تو ایسے تمام معاملات جو ہم میں سے ہر شخص کے اپنے کسی بھی رشتے کے ساتھ ہو کسی بھی تعلق کے ساتھ ہو یا یہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ان کے جس حکم سے ہم نافرمانی کر گدرتے ہیں تو ہم زیادتی کرتے ہیں ہم اسراف کرتے ہیں ہم یہ زیادتی یہ اسراف کس کے ساتھ کرتے ہیں قرآن اکیم نے فرمایا اپنے آپ کے ساتھ اس لئے کہ ہم کوئی بھی غلطی اور کوتاہی کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتے بلکہ ہم خود کا نقصان کرتے ہیں تو قرآن اکیم مخاطب کرتا ہے اللہ رب العالمین مخاطب کرتا ہے اس بندے کو یہاں جو ایسی کوئی غلطی اور کوتاہی کر گزرتا ہے ان کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن اکیم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا دنیا میں ناکامی اور مایوسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمیں کوئی سہارا نہیں ملتا ہم مایوس ہو جاتے ہیں جب ہماری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں جب ہم کسی تنکے کا سہارا بھی نہیں پاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب صورتوں میں رشاد فرما رہے کہ ایک سہارا ایسا ہے اور وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا سہارا ہے جس سے بندہ مومن یا یہ بندگی کا تعلق رکھنے والا میں نے اس کی کٹیگری کی پہلی نفی کر دیکھی یہ بندگی کی کٹیگری کسی بھی درجے کی ہو لیکن اللہ سے بندگی کا تعلق موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم جتنی بھی بڑی سے بڑی زیادتی کر گدرتے ہو گناہ کر گدرتے ہو تب بھی شیخ صادی نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بار بار مخاطب کرتے ہیں کہ یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست کہ جو میری درگاہ ہے جو میرا دربار ہے یہ جو میں ہوں یہ نومیدی والی جگہ نہیں ہے گر ہزار بار شکستی بازہ اگر ہزار مرتبہ بھی کوئی غلطی اور کوتائی ہوئی ہے توبہ کیا ہے توبہ طائب ہوئے ہیں پھر بھی توبہ ٹوڑ گیا ہے تو پھر بھی بازہ جا اس لئے کہ کوئی اور در کوئی اور جگہ کوئی اور ربوبیت کا مقام ایسا ہے ہی نہیں جس کے پاس جا کر جس کے آگے جھک کر جس سے ہم غلطی اور معافیوں کی تلافی کر سکیں تو قرآن اکیم نے فرمایا لا تقنطو مر رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی صفت رحمانیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا قرآن اکیم اپنی اس صفت کو اللہ تبارک و تعالی جب بیان کرتا ہے تو اس کی لئے رحمان اور رحیم کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اللہ کی یہ صفت رحمانیت ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری غزب میرا غصہ اس سے میری رحمت پہلے ہوگی اور یہ وہ بنیادی اصولیں جو اللہ تبارک و تعالی انسانیت مخلوق اور مومنوں کے ساتھ اس دوار رکھتا ہے اس لئے جو دو الفاظ ہم بسم اللہ میں استعمال کرتے ہیں عوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ارشاد فرمایا مر رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے ہم کسی چیز سے مایوس کب ہوتے ہیں جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں اس تک رسائی نہیں کر پاتا یا وہ مجھ تک رسائی نہیں کر پاتا جب تک ہماری یہ امید بندی رہتی ہے کہ میں پہنچ سکتا ہوں کامیابی تک اچھائی سکت یا اس کمی کو دور کرنے تک یا وہ جو اس کمی اور کتاہی کو دور کر سکتا ہے میری مدد کر سکتا ہے وہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے تب تک ہماری امید قائم رہتی ہے اس لئے یہ دو الفاظ جو اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہی صفت کے دو انداز ہیں رحمان اور رحیم ایک ہی صفت ہے لیکن الفاظ میں فرق ہے ہم کہتے ہیں سیغے میں فرق ہے بنیادی حروف روٹ اپورڈ ایک ہی ہے مادہ حرف لفظ کا ایک ہی ہے لیکن انداز بیان کا فرق ہے رحمان کے وزم پہر جب اللہ کی یہی صفت رحمانیت ہوتی ہے جس کو ہم بسم اللہ میں ذکر کرتے ہیں تو اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے اس وزن میں عربی کے اس وزن میں توفانیت کا شدت کا جیسے یہ لفظ بھی ہے نا رحمان تو اس کا وزن توفان کی طرح ہم جانتے ہیں توفان کیا ہوتا ہے جب بھی ہم توفان کا لفظ اردو کا سنتے ہیں تو ہم میرے ذہن میں کیا چاہتا ہے تیزی شدت زیادتی بہت زیادہ بہت تیز اسی طرح رحیم کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت رحمانیت کے لئے تو یہ کریم کے وزن پر جس میں معنی پائے جاتا ہے دوام اور استمرار ہمیشگی کا گوئے اگر دونوں صفاغ دونوں سیغوں کو لے لے تو مطلب یہ ہوئے کہ رحمت جل میں شدت بھی ہوگی تیزی بھی ہوگی اور ہر وہ چیز جس میں شدت اور تیزی پائے جاتی وہ ہر ایک تک پہنچ پاتا ہے ہم کہتے ہیں بحری ہو سمندری ہو تو بہت سارے جہازوں کو غرق کر دیتا ہے یہ سب کیا ہے تیزی اور شدت کی ہو جائے ہم کہتے ہیں توفانی بارش مطلب بہت تیز بارش جو ہمارے برامدوں تک ہمارے گروں تک آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات کہ اس کی صفت رحمانیت میں تیزی بھی ہے شدت بھی ہے اور اس میں دوام اور استمرار بھی ہے یعنی کہ وہ ختم ہو جاتا ہے اسی صفت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقمت من رحمت اللہ اس لیے مسلمانوں میں آج کی دنیا میں خودکشی کی شرعہ جو سب سے کم پائے جاتی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مومن کو یہ امید اور اگر ہو رہی ہے تو اس میں بھی وجہ یہ ہے کہ ہم مایوسی کے اس انتہاں پر آ جاتے ہیں کہ ہم یہ تعلق بندگی اس رب کے ساتھ بھی بول جاتے ہیں کہ ہماری امیدوں کے پورے ہونے کی ابھی کوئی مرکز ہے تو قرآن ایکیم نے فرمایا لا تقنط من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس مایوس کی کیا کوئی بھی پہلو ہو چاہے ہم انفرادی زندگی میں بعض دفعہ تک جاتے ہیں بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں مسائل احل نہیں ہو رہے ہیں بعض دفعہ ہم اپنے معاشرتی زندگی میں پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ ہم خاندانی معاملات میں پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ ہم رشتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ ہم اپنے معاشی حالت میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے یہ پریشانی ہے اور بعض دفعہ ملکی سطح پر پریشان ہوتے ہیں بعض دفعہ بنقامی طور پر پریشان ہوتے ہیں یہ جتنی تمام پریشانیاں ہیں اس میں جب یہ امید رہے کہ جس جو میرے پریشانیوں جس کی رحمت سے مجھے مایوس نہیں ہونا ہے وہ ذات کیسی ہے یہ نے گویا توبہ استغفار رجوع الاللہ میں بات یہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں اس کو میں کیا سمجھتا ہوں اگر میں اسے کوئی کمزور سہارہ سمجھتا ہوں میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ نہیں کر پائے گا یہ نہیں کر پائے گا تو انسان کبھی بھی اس سے رجوع نہیں کرتا ہم پریشانی میں رجوع کس سے کرتے ہیں وہ جس کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہو کہ وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے اگر یہ یقین نہیں ہو تو ہم پریشان ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال جو سنت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت عبقر صدیق کے ساتھ ہجرت کے مرحلے میں ہے غار سور میں ہیں ہم جانتے ہیں غار سور کے مرحلے میں آپ کی زندگی کے مشکل ترین مرحلوں میں سے ایک مرحلہ غار سور ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اگر ہم چڑھتے ہیں تو سستاتے درمیان میں ایک دو مرتبہ رک جاتے ہیں انہیں چڑھنا مشکل لگتا ہے صحت منہ جوانی میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم جب اس پہ چڑھ رہے تو آپ کی عمر 53 سال کی ہے یعنی مطلب ہمارے آج کی دور کے حساب سے گویا بڑاپیہ کا درمیان ہے اگر آپ انتہانی کہتو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ یوں رہے ہیں کہ اپنا پاؤں پورا نہیں رکھ رہے ہیں پنجے کے بل چڑھ رہے ہیں کہ دشمن کو پاؤں کی نشان سے پتہ نہیں چلے آنے والوں کو وہاں اندر جاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں وہ حرا کی طرح کلہ غار نہیں ہے بلکہ اندر نیچے کی طرف جانا پڑتا ہے حضرت عبقر ساتھ ہے اتنے میں حضرت عبقر کو محسوس ہوتا ہے کہ دشمن نے ہمیں ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں اگر وہ نیچے جھک کر دے کے تو وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر دشمن نے نیچے جھک کر دے کے تو ہم نظر آ جائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے رب ہمارے ساتھ ہے میرے پاس ہے یہ سہارا یہ امید جس کی جب تک قائم رہتی ہے وہ مایوسی کے انتہا پر نہیں جاتا اس لئے قرآن اکیم نے اس کے بات فرمایا کہ ہم عموماً جب غلطیوں اور کوتاہیاں کر لیتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی یہ آیت کا اصل موضوع یہ ہے کہ جب ہم کوئی غلطی اور کوتاہی کر لیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی درجے کی ہو ہم عموماً جب یہ بات ذکر کرتے ہیں غلطی اور کوتاہی اور گناہوں کی تو ہمارے ذہن میں پہلے نمبر پہ خاک آتا ہے عبادات کا کہ عبادات میں یہ کمی ہو گئی تو یہ گناہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ غلطی اور کوتاہی گناہی ہے لیکن ہم صرف نظر کر لیتے ہیں عموماً اپنے عبادات کی زندگی کے باہر کی زندگی کو یا اپنی مسجد سے باہر کی زندگی کو کہ ہم اس میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں میں جس کے بارے میں بغض رکھتا ہوں کسی اپنے رشتدار دوست بھائی جو بھی ہوگا میرے عید گردی ہوگا بھائی جس سے میں کبھی ملا نہیں ہوں جس سے میرا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا اس سے تو مجھے کوئی بغض ہی نہیں ہوگا بغض تو میرا ہوگا تو پڑوسی ہوگا دوست ہوگا رشتدار ہوگا جس سے میں کوئی حسد رکھتا ہوں جس سے میں کوئی کینہ رکھتا ہوں جس کی میں غیبت کرتا ہوں اور جب میں محسوس کرتا ہوں تو میں جھوٹ بول دیتا ہوں ان سب کو ہم عموماً دوسرے درجے میں رکھتے ہیں بمقابلہ اپنے عبادات اور ان معاملات کے دین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جب ہم انسان کے غلطیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں شب داخل ہے چاہے ہمارے معاشرے کی غلطیاں ہو چاہے ہمارے عبادات کی غلطیاں ہو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب ہم رجوع کی بات کرتے ہیں تو وہ اس دونوں میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری نماز شوٹ گئی تو تب تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تب تو ہم اللہ سے توبتائب ہوں گے تب تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے لیکن اگر میں نے کسی کے خلاف کوئی بنیاد بہتان لگا دیا کسی کے بارے میں اور میں یہ سوئے کہ ٹھیک ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو قرآن حقیم شریعت متحرہ جب بھی اللہ کی طرف توبے اور رجوع کی بات کرتا ہے تو اس میں کچھ بنیادی نکات ہے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو اس لفظ کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے اللہ کی طرف پلٹنی کی بات کرتے ہیں تو اس کیلئے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں استغفار اور توبے کا توبے کیلئے ہمارے عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اور اس کی طرف رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا کہ توبہ اصل میں ندامت کا نام ہے لیکن ندامت توبے کا ایک حصہ ہے پورا توبہ ندامت نہیں ہے اور وہ اس طرح کی لفظ توبے کی بنیادی معنی ہے رجوع کرنا واپسی اختیار کرنا پلٹنا اور یہ دراصل ایک رجوع یا ایک پلٹنا نہیں ہے بلکہ دو پلٹنا اس میں مراد ہے عربی میں ہمارے مفسرین کہتے ہیں رجوع من الزمبے اور رجوع الاللہ کا نام توبہ ہے اگر یہ دونوں نہیں ہیں صرف ایک جیسے ہم کبھی پلٹتے ہیں تو ہم کبھی غلطی سے پلٹ آتے کہ یہ غلطی ہو گئی یہ توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ یہ ہے کہ ہم غلطی سے بھی پلٹ جائے رجوع کر لے واپس ہو جائے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے بندگی کی طرف پلٹ آئے تو تب یہ دونوں مل کر پورا توبہ بنتا ہے حقیق توبہ ہے اس لئے ہم یہ رجوع کا معنی اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ قرآن حکیم جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت توب ذکر کرتا ہے ہوت توب وہ توب ہے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ توبہ قبول کرنے والا ہے حالانکہ اگر بلکل لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہے اللہ توبہ کرنے والا ہے تو اللہ کا اگر ندامت ہی صرف معنی لیں گے تو اللہ تو نادم نہیں ہوتا تو توبے کا بنیادی معنی ہے رجوع کرنا اللہ جب اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی رجوع توبے کی ہوتی ہے اللہ جب بندے پہ نگاہ ڈالتا ہے اللہ جب بندے کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کا اپنے بندے کیلئے پہلے سے تیشدہ فیصلہ یہ ہے کہ میری رحمت سبقت کرے گی میرے غصے سے میرے غزب سے اور وہ تعلق جو اللہ تبارک و تعالی کا بندے سے بنتا ہے وہ رحمانیت کا تعلق ہے اس لئے یہ رجوع جو اللہ کی طرف سے ہوتی وہ ہمیشہ رحمت کی رجوع ہوتی ہے بندے کی کی بنیادی تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مختلف مثالیں ذکر کی ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے بندہ جب اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتا ہے تو اس کے خود بندے کی اوپر کیا اثرات ہوتا ہے یہ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ خود اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں یعنی جب بندہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور اس کی وضاحت اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہمارا یہ اللہ کی طرف پلٹنا یہ انتہائی محبت والا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بلوجو اتنی محبت کی ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ذکر کی اپنے ساتھیوں کی درمیان کہ تم میں سے وہ شخص جو کسی سہرہ میں اپنے جانور پہ سوار کئی جھا رہا ہے راستے میں اس سے راہ کو جاتی ہے راستہ وہ بھول جاتا ہے اس کی سواری ہے اونٹ ہے اور اس پہ اس نے اپنے پانی اور کانہ رکھا ہوا ہے وہ تکاوت کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہے اور جب آنکھ کلتی ہے تو اس کا اونٹ بھی غائب ہوتا ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں سہرہ میں جب پانی ہی نہیں ہے آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی آپ سے ختم ہو گیا یہ بندہ پھر اپنے اونٹ کی تعلاش میں رہ جاتا ہے کچھ دیر گھومنے کے بعد پیاس بھی لگنی شروع جاتی ہے اور اونٹ بھی نہیں ملتا تو یہ پر لیٹ کر اس انتظار میں ہے ناومیدی کے اس انتظار میں کہ بس ٹھیک ہے مرنا ہی ہے تو گھومنے کی کیا ضرورت ہے یہیں پر مر جاؤں گا پانی کچھ ہے ہی نہیں اس کی آنکھ لگتی ہے اور توڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی آنکھ کلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ ساتھ موجود ہے کیسے ہوتا ہوا خود آگیا فرمایا کہ اس بندے کو کتنی خوشی محسوس ہوگی گوئے وہ اس کیلئے تو ایک نہیں زندگی اس کو مل گئی یا دوبارہ زندگی مل گئی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اپنی نادانی اپنی غلطی اور کوتاہی کے بعد لیکن ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو اس کا واضح فرمایا کہ اگر لوگ غلطیاں چھوڑ دیں مثلا کبھی ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غلطیاں اور گناہوں اور کوتاہیوں کا موقع ہی نہیں دے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم غلطیاں اور کوتاہیاں چھوڑ دوگے گناہ اور غلطیاں نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالی ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو غلطیاں بھی کرے گا جن سے کوتاہیاں بھی ہوگی اور وہ اللہ سے استغفار اور اللہ کی طرف رجوع بھی کرے گوہ یہ جو تعلق ہے بندگی اور رب کا یہ مستحکم ہی اس سے ہوتا ہے کہ کون بار بار پلٹتا ہے اب اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اس مایوسی کو ہی کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تب وہ توبہ کی طرف بھی نہیں آتا انتہا پہ چلا جاتا ہے ناکامیوں کی طرف چلا جاتا ہے اور یا کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کتنی غلطیاں کریں گے تو تب پلٹیں گے یا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں توبہ کر لیں گے رمضان میں ہم پلٹ آئیں گے یا کبھی حج کی لی جائیں گے تو اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے بندوں سے تعلق اگر بندے کی طرف سے بندگی کا ہے تو اللہ کی طرف سے ربوبیت کا ہے ان دونوں کا بندے کی صفت بندگی اور اللہ کی صفت ربوبیت قرآن اکیم جہاں بھی توبے اور پلٹنے کی اور رجوع کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اللہ کے انصفات کو قرآن بیان کرتا ہے جس میں کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف تخلقات اسمانوں اور زمینوں میں نے تمہارے لیے پیدا کیا یہ پیدا کیا یعنی مظاہر کائنات کا قرآن اکیم ذکر کرتا ہے یہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب نظام کو چلا رہا ہے اس کے قبض قدرت میں یہ سب کچھ ہے اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمارے ان غلطی اور کتاہیوں سے صرف نظر بھی کرتا ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کا طریقہ بھی سکھایا کہ ہم توبہ کیسے کرتے ہیں اس کے طریقہ کیا ہوگا اور ہمارے سب مفسرین محدیسین نے اسے نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے توبے کا مرحلہ ہے کہ جو غلطی ہم کر رہے ہیں جو کتائی ہو رہی ہے اس کو ترک کر چوڑ دے پہلے انہیں سب سے پہلا مرحلہ ہے اس کو ہم یوں بھی بیان کر ساتے کہ اگر ہم کئی جا رہے ہو اور ہم سے راستہ غلط ہو جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ تعلاش کریں گے کہ وہ پوائنٹ کونسا ہے جس سے میں نے غلطی کی ہے مجھے دائے طرف جانا تھا میں بائی طرف چلا گیا مجھے مرنا تھا میں مر نہیں سکا تو سب سے پہلے ہم اس پوائنٹ پہ جائیں گے جہاں سے غلطی ہوئی ہے تب وہاں سے ہم صحیح سمت کی طرف روح موڑیں گے اگر ہم وہاں جانا ہی نہیں چاہے جہاں سے ہم نے غلطی کی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم آگے سے تو اس صحیح پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں تو توبے کا بھی سب سے مرا یا استغفار کا یا اللہ کی طرف رجوع کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم وہ جو غلطی کو تائی جہاں سے غلطی ہوئی ہے وہاں چلے جائے وہاں رک جائے اور پھر اس کا نمبر دو اس کا جائزہ لے کہ غلطی کیا ہوئی ہے اس کو چھوڑ دے لئے دعا بھی اللہ تبارک و تعالی سے کرتے رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ اس کا کوئی موقع نہ ہے کہ ہم غلطیاں نہیں کریں گویا اللہ کے ہاں غلطیاں ہونے سے زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ غلطیوں پر اسرار کیا جائے غلطی کو غلطی نہ مانا جائے اور غلطیوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ نہ کرنے کا احد اگر اس کے بعد بھی بلفرض ہم نے احد بھی کر لیا وعدہ بھی کر لیا آپ نے آپ کے ساتھ عظم مصمم بھی کر لیا کہ ہم دوبارہ نہیں رہیں گے اور پھر غلطی ہو جاتی ہے یہی بندگی بندے اور انسان ہونے کے توڑ طریقے بھی ہے کہ ہم سے غلطی ہوں گی ہاں ہر وہ غلطی جو توبے اور معافی کے بنیاد پر گئے کہ چلے پھر توبہ کر لوں گا تو وہ غلطی کی بدترین شکل بن جاتی ہے اس میں اللہ اور بندے یا بندگی کے علاوہ ایک اور پہلو ایک تو اللہ ایک ایسی غلطی ہے جس کا تعلق دین سے ایک ایسی کوتائی ہے لیکن اس میں تیسری شرط کا اضافہ ہو جاتا ہے توبے میں جب یہ معاملہ آ جاتا ہے دیگر انسانوں کا جب ہم حقوق العباد میں کوئی غلطی کر لیتے ہیں کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں جس کا تعلق دوسرے بندے سے اچھا اس کو بھی ہمارا معاشرہ عموماً ہم سب سے بڑا اس میں سمجھتے ہیں دوسروں کے ساتھ معاملے میں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی فرات خیانت دوکہ کو جیئے کر لیا یعنی صرف پیسے کو ہم دوسرے کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی سمجھتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہے بھی اگر کسی انسان کے ساتھ ہم نے کوئی بھی ایسا کیا ہے تو جب تک اس کا یہ حق ہم ادا نہیں کریں گے توبہ مکمل نہیں ہوگا رجوع مکمل نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی فرما دیا رسول اللہ علیہ وسلم کو دوسری ویہ میں کہ وہ سیابک فتحر کہ اب پاکدامی اختیار رکھنی ہے ہمیشہ تو پاکدامی اس سے بھی نہیں کہ کپڑے ساپ رکھنے ہیں بلکہ مطلب اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ہر طرح کی علودگی سے پاک رکھا اب یہ اگر حقوق لیبات پیسے کا کسی کا حق ہے تو اس کے حق کے ادا کیے بغیر توبہ لیں مکمل نہیں ہو سکتی اگر یہ کسی پر رویہ کی غلطی ہے کسی کو ہم نے دتکار دیا کسی کو کم تر سمجھا کسی کی غیبت کر دی کسی بے بہتان لگا چاہے وہ اپنا ہو یہ مطلب ہم عمومن سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے خون کے رشتے ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہیں لیکن جو ہمارے باقی معاشرتی تعلقات ہیں اس کی اتنی اہمیت نہیں تو انسان بحیثتی انسان برابر ہے گالی اگر ہم نے اپنے رشدار کو دی تب بھی گالی ہے اگر کسی پڑوسی کو دی ہے کسی راستے والے کو دی ہے ٹریپک میں پنسنے کے بعد دوسرے سات والی گالی والے کو دی ہے تب بھی لہٰذا ان سب حقوق کی ادائیی لازمی ہے کہ اس شخص سے ماں پی مانگیا ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ ممکن نہیں ہے وہ وفات پا گیا ہے یا ہمارا پھر ملاقات نہیں ہو پا سکتی تو اس میں بھی اللہ کے ساتھ توبے میں یہ بات یاد رہے کہ اپنی طرف سے میرے لئے ممکن ہی یہ ہے ظاہر ہے اگر کوئی شخص وفات پایا اور ہم نے اس کے بارے میں کوئی نامناسب بات کی ہوگی کوئی غیبت کی ہے تو ہم اس سے معافی نہیں مانگ سکتے لیکن ہم اللہ سے اس بات کو ضرور بار بار ذکر کر سکتے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی میں اس سے توبت آئے بہتا ہوں قرآن حکیم نے توبے کیلئے ایک لفظ توبت نسوحہ کا استعمال کیا ہے سور تحریم میں اور اس کا نسوحہ کا لفظ جب توبے کے ساتھ لگا تو یہ بڑا دلچسپ نسوحہ اصل میں نسحہ سے ہے جس کے معنی ہے سینہ کپڑے کو سینہ کوئی چاک ہے ہم اسے رفوگری کرتے ہیں سیتے ہیں گوئے توبہ دراصل ہمارے اس تعلق کو جس میں پٹا نہ جاتا ہے ہمارے اس تعلق کو جو الگ الگ ہو جاتا ہے کپڑے پٹ جاتا ہے اس کو ہم جب دوبارہ جوڑتے ہیں تو یہ دراصل توبہ ہے اور قرآن حکیم نے فرمایا تمہارا جو توبہ مطلوب ہے جو رجوع مطلوب ہے وہ یہ ہے ہم جب یہ توبے واپسی اور رجوع کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نے جو رمضان گزارا رمضان میں ہم سب کی زندگی بدل جاتی ہے معاشرے کی بدل جاتی ہے ہم چینج ہو جاتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ زیادہ جڑ جاتے ہیں زیادہ قریب ہو جاتے ہیں لیکن ہم رمضان کے بعد یہ بول جاتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی تربیت کا مقصود یہ ہے کہ رمضان پورے سال جاری رہے یقینا ہم روزہ تو پورے سال نہیں رکھتے ہیں لیکن رمضان کی جو تربیتی عمل ہے جو آپس میں رویہ ہے جو انسانوں کے آپس میں اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کو اسی طرح محبت کے ساتھ قائم رکھا جائے جس طرح کہ ہم نے رمضان میں قائم کیا تو آج ہم یہ بھی ارادہ کر لے کہ جس طرح ہم رمضان میں نیکیوں کی طرح براغب رہتے ہیں اس کو پورے سال اپنانی کی کوشش کرے کمیہ اور کتائیہ ہوں گی اگلی رمضان پھر اس لئے انشاءاللہ ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ خود کو چارج کر سکے دوبارہ جو کمیہ اور کتائیہ ہیں اس کو روک سکے قرآن اکیم توبے کے نتائج بھی بتاتا ہے کہ توبے کے نتیجے میں جب تم توبہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اور قرآن اکیم اس بات کو نوح علیہ السلام کے الفاظ میں بتاتا ہے کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو اس کے نتیجے کیا ہو قرآن اگریسی پر اپنی بات ختم کریں گے قرآن اکیم نے فرمایا کہ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُكَانَ غَفَّارَ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اس سب تم نے یہ کیا یہ کیا نوح علیہ السلام پوری فیرس بیان کرتے ہیں قرآن میں کہ میں نے دن رات یہ دعوت پہنچائی یہ کیا اس کے بعد بھی میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو واپس آجاؤ اب جب رجوع کرو گے اور غلطیاں اتنی نہیں ہوگی لیکن نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اس کی نتیجے میں تمہیں ملے گا گیا قرآن اکیم نے فرمایا يُرْسِلُ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ اللہ تبارک توبے کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تم پہ اسمان سے بے انتہا پانی برسائے گا گوئے توبے کا تعلق ہمارے موسم کے ساتھ بھی ہے ہمارے اندرونی موسم جسم کے اندرونی موسم کے ساتھ بھی ہے اور بیرونی موسم کے ساتھ بھی ہے اور ہم ایک ذراتی ملک ہونے کے لحاظ سے ہم زیادہ ضرورت مند ہیں کہ ہمارے آپاشی اور ہمارے بارشوں کا نظام جو ہے وہ تو قرآن اکیم نے فرمایا کہ توبے کا جب قوم اس لیے جب ہم نماز استثقہ پڑھتے ہیں اس میں ہم ہمیسے وہ نماز استثقہ اصل میں استغفار کی نماز ہے اور اس کا جو طریقہ اس میں یہ ہے کہ سب لوگ پہلے توبہ کریں گے اور ایک دوسرے کی جتنے حقوق پامال ہوئے ہیں وہ ادا کریں گے تب استثقہ کی نماز کی لی جائیں گے ہم یہ تو نہیں کرتے لیکن صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دو رکعات نماز پڑھ کر ہم اللہ سے کہیں گے کہ بھائے اللہ بارش برسا دے اور یہ جو مرحلہ ہے اپنے آپ کو سوارنے کا اس سے ہم اس کی طرف میں آتے ہیں پہلا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا جو قدرتی نظام ہے اس کو ٹھیک کرے گا تمہارے فائد پھر کائنات سب تمہارے معاونوں مددگار بن جائے گی نمبر دو وہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا مزید دو چیزوں کا ذکر کیا اموال کے ساتھ یعنی تمہارے مالی معاملات معاشی معاملات کو ٹھیک کرے گا گویا ہم جتنے پریشان ہیں اس میں اس بات کا بہت دخل ہے کہ ہم بھی اسی طرح مجموعی اپنے غلطیوں کو تسریم کرنے اور اللہ کی طرف پلٹنے کا کتنا احساس رکھتے اموال میں بھی وہ بنین اور اولاد میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیٹوں میں اولاد میں تمہاری مدد کرے گا اولاد میں مدد کسر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ زیادہ بیٹے دے دے گا بلکہ جتنی اولاد اللہ نے دی ہے اس کو آپ کے لئے اتنا مفید فائدہ مند بنا دے گا جتنی بھی عدد ہو کہ آپ اس پہ مطمئن رہیں گے تو اولاد میں اللہ تبارک و تعالی مدد اولاد کی ذریعہ اور نمبر تین فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا یہ پہلے والے کا رضی عمل ہے کہ پہلے ہی کا نتیجہ ہے کہ جب آسمان سے بارش ٹھیک اور بروقت ہوگی اوپر سے بھی زیر زمین پانی بھی ٹھیک تمہاری زمین سین طور کا شکار نہیں ہوگی تو اس کی نتیجہ میں تمہارے باغات ہوں گے تمہارے نہروں کا نظام سب ٹھیک ہوگا گوئے یہ چار فوائد ہے معاشرتی لحاظ یہ اس کو اگر ہم مجموعی لحاظ سے کہے تو معاشرتی نظام ٹھیک ہوتا ہے جس کے لیے آج ہم پریشان ہیں ہر شخص کہ بھئی ہماری روحانی پریشانیاں ہیں اور ہماری روحانی امراض ہے یا ہماری روحانی جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں کہ بھئی اپنے روحانی امراض کیلئے ہم سے حالانکہ روح تو کبھی بیماری نہیں ہوتی بیماری ہمیشہ جسمانی ہوتی ہے ہم بیمار ہوتے ہیں ہم اصل میں اخلاقی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ہم قلبی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور اس کا حل قرآن اکیم نے سنت نہیں یہ بتایا اور ہم اسے تعلاش کرتے ہیں کہ شاید ہماری روح کے ہی پہ کچھ بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام غلطیاں اور کتاہیوں سے صرف نظر فرمائے ہمیں اپنی رحمت سے رہاں پر جو غلطیاں اور کتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی معافی اطا فرمائے اقول قول حاضر استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین